بہت سمیہ پہلے کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک گریب کسان تھا اور ایک بار وہ کسی باجار میں گیا اور وہاں پہ ایک آدمی کچھ چینی باس کے بیجے بیچ رہا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ چینی باس کیسے لگاتے ہیں کیا ہوتا ہے بڑھ اس کو لگا کہ ہاں بیج ملنا ہے تو شاید چینی باس میں بھونگا تو مجھے چینی باس کا بہت فائدہ ملے گا اور وہ گریب تھا تو شاید اس کی فیملی کو ہیلپ ہوگی اور تھوڑے وہ پیسے کم آ لے گا تو اس نے اس بیچ بیجنے والے آدمی سے کچھ چینی باس کے بیچ لیے اور لے کے چلے آیا اور اگلے دن اس نے پوری محنت سے کھدائی کر کے وہ باس کے چینی باس کی بیےوں پر لگا دیا اس میں خادوا ڈال دیا اور لوگوں سے پوچھنے لگے کہ تم کیا کر رہے ہو تو اس نے بولا میں چینی باس کی بیے لگا رہا ہوں اور اس سے چینی باس نکلے گا میں نے سنائی کہ وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں تو شاید اس سے میری گریبی تھوڑی سی دور ہو لوگوں کو بھی بڑا اچھا سا لگا اور اس کے بعد کچھ ہفتے بیٹھے لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا وہ کشان اس میں پانی ڈالتا رہا کھاٹ ڈالتا رہا کچھ مہینے بیٹھ گئے پھر بھی کچھ نہیں ہوا اور جیسے جیسے یہ سمیں بیٹھ رہا تھا لوگ جو اس کی کیر کرتے تھے دھیرے دھیرے اس کا مجاک اڑھانے لگے لوگ آ کے اسے پوچھتے اور کیا ہوا تمہارا باس کا پیڑ نکلا ابھی تو نہیں لیکن شاید نکلے گا اس کو تھوڑی نراشاشی ہو رہی تھی لیکن اس نے اپنے اندر ایک ہلکا سا امید رکھا ہوا تھا کہ شاید ابھی یہ پیڑ نکلے گا ایسے کرتے کرتے چھے مہینے بیٹھ گئے لوگ پھر بھی پوچھے اور پھر سے نہیں نکلا تھا اس کا لوگ مجاک کرنے لگے پھر ایک سال ہو گیا وہ کسان پوری مہیند سے اس میں پانی ڈالا تھا سب کچھ کر رہا تھا اس کا دھیان رکھ رہا تھا بڑ اس کو اوپر سے کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا نراشاشا تھوڑی تھوڑی بڑھتی جا رہی تھی بڑ اس نے وہ کہتے ہیں تنکے کی امید لگا کے رکھی تھی اور ایسے کرتے کرتے ایک سال اور بھی دیا دو سال کوئی بھی پریڑام نہیں نکلا وہ کسان کافی حد تک حتاس تھا لیکن اس نے ہلکا سا امید رکھا ہوا تھا اور لوگ پوری طرح سے اس کا مجاک اڑاتے تھے کہ ارے اس نے تو پیسے برباد کر دیئے اس کو کوئی بے کو بنا کے چلا گیا اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا نہ اس کے پیڑ کا کچھ ہوگا لیکن کسان نے اپنی امید نہیں چھوڑی ایسے ہی کچھ ٹائم اور بھی تھا اور کرتے کرتے تین سال بھیت گئے کچھ بھی نہیں ہوا چوتھا سال اس کی امیدیں لگ بھگ ہتم ہو گئی تھی لیکن اس نے پھر بھی اس میں خاد اس میں پانی اس میں سارے جتنے گھاس پوسا کا اربگل اگرہے تھے اس کو ہٹا کے رکھا ہوا تھا اور جب exactly پانچ سال ہونے والا تھا ایک دن لوگوں کو اس کسان کی بہت جوٹ اور سے چلانے کے آ جاتی ہیں ارے واہ ارے واہ مجا آ گیا مجا آ گیا اور لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پہ جہاں پہ اس نے چینی باس کی بیچ گوئے تھے وہاں سے پیڑ نکرنا تھا اور اگر آپ کو پتا ہے چینی باس کا پیڑ وہ صرف پانچ ہفتے میں نبے سے سو فٹ اوچا ہو جاتا ہے تو اس نے پانچ سال تک اپنا دھیارے بنا کے رکھا اور پھر اس کو پانچ ہفتے میں اس کا پریڑا ملا اور اس کے بعد وہ خوشی خوشی رہا وہ خود بھی رہا اپنے پریوار کو رکھا جو سب سے مہترپون بات ہے جو سب سے important thing is کہ بہت سارے لوگ ہمائی طرح امیدیں لگا کے رکھتے ہیں کچھ سپنے سجو کے رکھتے ہیں یہ سپنے بھی اسی بیچ کی طرح ہوتے ہیں کئی بار یہ ترنت آپ کو پریڑام نہیں دیتے ہیں تو کیا آپ اس کا دھیان رکھنا چھوڑ دیں گے یا پھر اس چینی باس کے بیچ کی طرح چینی باس کی پیڑے کی طرح یہ امید رکھیں گے اور اس کا دھیان رکھیں گے تاکہ پانچ سال کے بعد یا جب بھی اس کا صحیح سمیں آئے آپ کو اس کا پریڑام ملے